موسیقی اسلام علیکم آج میں اپنے اڈینیم کی پران کی پروننگ کروں گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فلاورنگ بھی ختم ہو گئی ہے پوری گرمیاں اس میں بہت زیادہ فلاورنگ ہوئی اور اب فلاورنگ ختم ہو گئی تو میں نے کہا کہ یہ اس ٹائم ہے کہ میں اس کو پرون کر دوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت لمبی لمبی برانچیز ہو گئی ہیں جو دیکھنے میں اچھی بھی نہیں لگ رہی ہیں اسی لئے میں نے اس کو پرون کرنے کے بارے میں سوچا اور یہ پلانٹ میرا کافی پرانا اڈینیم کا ہے اور اس پر ایک دفعہ میں نے پروننگ کر کے آپ کو بتایا بھی تھا میں نے اس کے مبیرانچز کٹ کے لگائیں تھی اور اس کو وقتن فوقتن میں نے پرون کیا ہے پرون کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پلانٹ مزید بوشی ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کافی بوشی ہو گیا ہے کیونکہ بہت فلاورنگ ہو رہی تھی اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ فلاور نکلنا ہے تو ابھی میں نہیں پرون کروں اور یہ بیس ٹائم ہے کہ اگر آپ کے فلانٹ اس طرح سے فلاورنگ ختم کر چکے ہیں تو اب اس کو پرون کر دیجئے اور اس کو تھوڑا سا فرٹلائز کر کے پھر آپ چھوڑ دیجئے تاکہ پوری سردیاں اس میں مزید برانچز نکلتی رہیں اور جیسے گرمیاں سٹارٹ ہوں گی تو اس میں دوبارہ سے فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی میں آپ کو دیکھاتے ہوں کہ میں اس کو بہت دفعہ پرون کیا ہے میں بہت زیادہ ہارٹ retali نہیں کرتی ہوں میں آپ کو یہاں سے دکھاتی ہوں فرای سٹارٹ چلیں ایسے دکھاتی ہوں اس کو نے آیت سے اندازہ ہوگا یہ باغیہ پہاً زیادا یہ دیکھو اس کو پرون کیا ہے اس میں سے اس کو دیکھوڑا کر وہاں فلا کردیاں اور یہاں سے فریس میں اے آپ کو دیکھون ہوگا اسے سرد circuit سے پر رлюсو میں نےیں تو اند Metroid سے سٹارٹ Dest commencement میں اندر سے کچھ سپاڑا اور اندر سٹارٹنگ سے بھی جب سردیاں تھی ہیں تو میں نے اس میں یہاں سے اس کو پرون کیا تھا دیکھیں دیکھ رہا ہے آپ کو یہ یہ سب میں نے پرون کیا اور اس کے کتنی ساری برانچز نکل آتی ہیں تو یہ مزی کے بات ہی ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ برانچز ہوں گی اتنی سارے فلاورز نکلیں گے اور اب اس کے برانچز بہت بڑی بڑی ہو گئی ہے تو ہم اس کو سارا کٹ کریں گے کٹ کرنے کا یہ اصول ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گرافٹنگ کی ہوئی ہے اس پرانٹ پر گرافٹنگ ہوئی ہے اور اس لئے میں نے اس کو نیچے سے کٹ کر دیا تھا اور اب چونکہ زیادہ نیچے سے نہیں کیا تھا لیکن میں ان برانچز کو جڑ سے نہیں کٹ کروں گی ان کو ایسے یہاں یہاں سے کٹ کروں گی تاکہ اس میں سے مزید دو دو تین تین برانچز نکلیں تو یہ بہت اچھا بوشی جائے گا ابھی بھی آپ دیکھیں آپ کو دور سے دکھا ہوں اچھا خاصا بوشی ہوا باہی ہے لیکن میں اور چاہ رہا ہوں اس لئے یہ بہت لمبی لمبی سے اس کی برانچز رہتی ہیں یہ دیکھیں کہ کتنی لمبی اور ابھی فلاورنگ ہوگی بھی نہیں تو یہ کتنی اونچی ہو جائیں گی تو پھر اچھی نہیں لگیں گی تو چلیں میں اس کو کٹ کرتی ہوں اس کے لئے ہم جو بھی چیز لیں گے پرونر لیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح سٹیلائز کرنا ہے دیکھیں میں نے یہ لیا وہ ہے پرونر میرا یہ کافی میں اس کو سٹیلائز کرتی رہتی ہوں کافی پرانا ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو سٹیلائز کرنا ہے آپ لے لیجے مرکٹ میں مل جاتے ہیں وہ لے آئیے آپ اس کو پرون کر لیجئے اس کے علاوہ جس چیز سے بھی آپ کیجئے اس کو آپ آگ سے آگ پر رکھ کے بھی آپ اس کو جس انفیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اسے کٹ کرنا ہے چلیں میں اس کو کہاں سے کٹ کروں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے یہ میرا پورشن ہے میں اس کو یہاں سے کٹ کروں گے بالکل نیچے سے نہیں کروں گی اوپر سے نہیں نیچے سے نہیں کروں گی ہم اس کو بیک کر لیجئے اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو کہاں سے پرون کریں گے اب دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ہے یہاں سے تو میں اس کو یہاں سے نہیں کروں گی بالکل جڑ سے میں اس کو یہاں سے کرتی ہوں تاکہ یہاں سے یہ اور بشی ہو صحیح ہے دیکھیں میں نے یہ پورشن چھوڑ دیا اور ہم یہاں سے کرتی ہوں آپ کا جو کٹے ہیں یہ شارپ ہونا چاہیے میرا تو اچھا خاصا شارپ ہے ٹھیک ہے میں نے یہ کر دیا اور یہ برانچ ہماری یہ دیکھیں یہ برانچ ہماری نکل آئی یہ برانچ نکل آئی اب آپ کو انتازہ ہوگا اس میں کتنی سائے جگہ سے میں مسلسل اس کو کرتی رہی ہوں اب میں نے یہاں سے کیا میں نے یہاں سے نہیں کیا تاکہ یہاں سے بھی نکلے اگر یہاں سے کروں گی یہاں سے یہاں سے کر سکتی تھی میں کر لیکن میں یہاں سے کیا ٹھیک ہے ایک ہم نے یہ کر دیا اور ایک ہم اس چھوٹی والی کو بھی کر ہی دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ہو جائے چلے اس کو بھی کر دیتے ہیں اس کو بھی کر دیا ہم نے اور یہ نیچے جو پیچھے والی ہے اس کو بھی کر دیتے ہیں اس کو بھی کافی اندر سے کر دیتے ہیں اور جب باقی چھوٹی چھوٹی ہے ان کو میں چھوڑ دیتی ہوں چھوٹی چھوٹی جو نکل لیں ہیں یہ دیکھیں نا پیچھے کتنی ساری نکل لیں ہیں تو یہ سب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پوری برانش کفیت ہے کہ واقعی یک گئی ہے پوری برانش بھی تک سوپیاں خلال KPے کے م determination اکی تک سایم یہ ہے ان کیار کرکتی نہیں ایک بار ہے کہ ہو گئی؟ ہم ہم وہ اوپ اوپ اور یہ Lessons سے کر لیتے ہیں اس والے کو بھی کر لیتے ہیں اس والے کو کافی اندر سے کر لیتے ہیں یہ بھی کر لی اور ایک یہ بچائے اور اس کو بھی کر لیتے ہیں چلیں اس کو ہم یہاں سے کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم کر لیتے ہیں چلے ساری ہم نے کٹ کر لی اور اب یہ ہو رہ گیا ہے ہمارا پلانٹ ٹھیک ہے ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پلانٹ اور یہ ابھی چھوٹی ہیں تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے نا تو میں اس کو بھی کٹ کر لوں ابھی تو کافی چھوٹی سی ہے اور ویسے میں چھوڑ تھی تو ان میں فلاور شاید آ ہی جاتے ان میں لیکن کافی زیادہ اب پتہ لمبی لمبی ہو گئی تھی اب دیکھیں ہمارا یہ ہو گیا ہے اب میں جو ہوں اس کے اوپر دیکھیں ایک بار بتاؤں میں آپ کو کہ میں اس کے اوپر کشنی لگاتی ہوں یہ خود ہی جو ہے وہ یہاں پہ اس کے سکار سا بن جاتا ہے لیکن اگر آپ کو کچھ لگانا ہے تو فنجی سائیڈ پاوڈر آپ اس پر لگا سکتے ہیں ان سوام جہاں جہاں سے آپ نے کٹ کیا ہے نا ان سب پہ آپ فنجی سائیڈ پاوڈر لگا سکتے ہیں وہ لگا دیجئے یا آپ مومبتی کو گلم کر کے اس کا موم جو ہے وہ گرا سکتے ہیں لیکن ایسے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو تب بھی یہ خود ہی جاتا ہے اور سکار سا بن جاتا ہے اور لیوز سارے ایسی دوبارہ سے برانچز نکلاتی ہیں لیکن میں تو نہیں لگاتی میں نے ابھی تک دیکھیں کہ اس پہ کبھی نہیں لگایا اور میرا پلارٹ ابھی یہ ہے لیکن اگر آپ کو در لگتا ہے تو آپ پہ فنجی سائیڈ پاوڈر ہے تو آپ وہ لگا لیجئے اس کے پر تھوڑا تھوڑا سا اور اب میں اس کے اندر جو ہے تھوڑے سے اس کی مٹی چینج کروں گی اور اس کے اندر تھوڑا سا میں ورمی کمپوز ڈال دوں گے تھوڑا سا تھوڑا سا میں اس کے اندر سنیمن پاوڈر ڈالوں گی وہ ڈال کے اور میں اس کو پھر رکھ دوں گی اور پھر دیکھئے آپ اس کو اس لیکے تاکہ یہ جو ہے ان میں گروت جو ہے وہ پھر سٹارٹ ہو جائے اور یہ لیوز سنگل سنگل سے ہیں ان کو کار دیتے ہیں ان کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ان لیوز کی جو ہم نے ابھی کر دیا ان کو کر دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے کل لیا ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے اچھا میں آپ کو دکھا ہوں یہ جو ہم نے نکالیا نا سارے سارے ان کو ان کے سارے لیوز نیچے سے نکال دیں گے ہم سب یہ یہاں سے ایسے ایسے کر کے آپ نکال دیجئے اور اس کو آپ نکالنے کے بعد ان کو آپ کسی ایسی جگہ پر چھاؤں میں رکھ دیجئے یہ سارے جو ہیں سارے جو کٹنگ ہم نے کی ہے نا ان ساروں کو ہم چھاؤں میں رکھ دیں گے کسی بی چھڑی پلیس میں اور دو دن کے بعد اب آپ اس کو صرف کوکو پیٹ میں نہیں کوکو پیٹ اور آپ گھر کی سوائل اس میں لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سینڈ میں لگائیں گے اور کوکو پیٹ مکس کر دیجئے یا گارڈن کے سوائل اور سینڈ ہاف ایکل کونٹیٹی میں لے لیجئے یا پھر آپ صرف سینڈ میں اس کو لگائیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے لگ جاتے ہیں میں نے سینڈ اور گھر کی مٹی کوکو پیٹ میں اس سے فاروہ نکل لیا ہے سینڈ اور گھر کی مٹی اس کو مکس کر کے لیے لگائے تھا اور سارے جو تھے اس کے لیے وہ لگ چکے ہیں میں آپ کو دیکھاؤں دیکھیں میرا ایک یہ بھی پلانٹ ہے ایک یہ ہے یہ چھت کے اوپر رکھا تھا تو میرا جانا ہوتا ہے بہت کم ہے بہت کم پانی ڈالا اس میں تو آپ دیکھیں یہ کافی پتلا سا لمبا سا ہو گیا اس کو مجھے کٹ کرنا ہے اور دیکھیں اس کی لیز بھی کافی کرلی کرلی ہو گئے ہیں یہ پانی کی کمی اور فرٹلائزر کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ایسے ہو جاتے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ اس کی اندر جو ہے وہ بھی فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں نے اس کو بھی اس کو بھی کٹ نہیں کیا میں نے کہا چلیے ہی ابھی تھوڑا سا اس کی فلاورنگ سٹارٹ ہو لے لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کو کٹ کر دوں گی تو آپ ہی دیکھیں کہ یہ کافی لمبا ہو گیا اس کو جو میں کٹ کروں گی اس کو یہاں سے کروں گی یہاں سے یہاں سے کروں گی تاکہ یہ نیچے کا کارڈکس موٹا ہو جائے اور ہمارا یہ برانچ لگے اس کو میں لگا دوں گی اور اسی طرح اس کا کارڈکس موٹا ہو گا جب یہ برانچز ہم کٹ کر دیتے ہیں تو نیچے کا کارڈکس ہے یہ موٹا ہو جاتا ہے کافی اچھا ہو جاتا ہے تو میں نے یہ برانچز جس کے برانچز ہمیں نکالتی ہوں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم لگا دیتے ہیں تو میں نے بہت جگہ پر لگایا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی بہت جگہ پر وقتاً فوقتاً ایک جگہ بھی جو سامنے ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہاں پر بھی لگایا تھا اور اس کو بھی مجھے شفت کرنا ہے وہ بھی کافی لمبی لمبی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں میرے سپورٹ میں ہی برانچز کٹ کر لگاتی ہوں دیکھیں پھیکنے کی ضوط تو ہے نہیں ہمیں یہ برانچز اس لئے کہ اس میں فلاورنگ تو ہوتی ہے دیکھیں کتنا بڑا بڑا یہ برانچز یہ بھی کافی بڑی بڑی برانچز ہو گئی ہیں یہ یہاں سے یہاں تک آئمی ہیں ان میں بھی فلاورنگ ہوئی تھی اور اب چکہ یہ بہت چھوٹا پوٹ ہے میرا بہت پرانا پوٹ ہے میں مسلسل دیکھیں میں لگتا رہتی ہوں کٹنگ کرتی ہوں دیکھیں میں اس میں یہ برانچز لگاتی رہتی ہوں اور وہ لگتی رہتی ہیں اسے کہ اس کی مٹی ہاف ہاف ہے ہاف جو میری گارڈن کی سوائل ہے اور ہاف اس کے اندر میں نے بالو مٹی لیا تو اس کا جو رینی سسٹم بہت اچھا ہونا چاہیے اور یہ لگانے کے بعد ہم اس کو شیٹی پلیس میں رکھتے ہیں کم پانی ڈالتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ کتنا چاہیں ہم میں اس کو بھی جو اس کی لمبی لمبی چی دیکھیں اسے یہ برانچ ہے اب فلاورت ختم ہو چکے ہیں اس میں جگہ نہیں بچی ہے اور یہ بہت بڑا پانٹ سیٹیا کا پلان بھی پیچھے دیکھیں یہ کھڑاوہ ہے اس میں لگاوہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت کم اس میں سپیس جا گئی تو ہم میں اس کو نکالوں گی اور اس کے اندر بھی میں کٹنگ کر دوں گی اور اس کو دوسرے مختلف پورٹ میں لگا دوں گی تو دیکھیں یہ بہت چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کٹنگ کٹ کے لگا دیجئے سب لگ جاتی ہے لیکن آپ کو اس کٹنگ لگانے کے جو پروسس آپ کو پتہ ہے بلکل ویسے لگانے ہیں جیسے ہمیں ارینیم کی کٹنگ کو گروھ کرنا ہوتا ہے ویسے جو میری جو سیڈلنگ جو میں نکالا ہے میں ابھی وہ میں لگاؤں گی تو آپ اسے ضرور شیئر کروں گی دوبارہ سے آپ چیک کر لیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس ایسے پلانٹیں باتا کیلئے اللہ حافظ